السلام علیکم پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے تو میرے بھائیو آپ اپنا ہاتھ دل پر رکھ کے بولنا کہ اگر کوئی انسان ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں تو باپا جانی جو ہے ان کے بقول ایک صحابی سے ملاقات کی اور باپا جانی ہو گئے تابین تو میرے بھائیو کیا ایسا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابھی چودہ سو سال میں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی بھی دنیا میں واپس آئے ہیں یا ان کا ہاتھ مبارک باہر نکلا ہوا ہے تو آج وہ کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد مریضا صاحب آپ بھٹیو کمپلیٹلی تک جب دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں بینہ کسی تاخیر کے اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں فضائل عمال اور فضان سنت میں شیخ احمد رفاہی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نکل ہوا ہے کہ سن 555 میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں اپنا موجزہ ظاہر فرمایا آپ موجزات کے منکر ہیں اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مزاق کیوں اڑاتے ہیں اس لیے مزاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے اس طرح کا کوئی موجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو موجزہ کہہ کے مان لیں گے تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڈی بنائی کہ صحابہ اکرام ایک نواز چاند پر ادا کرتے تھے دوسری مدینہ شریف میں تو میں کہوں آپ منکر ہیں کہانی ہے نبیل اسلام کا یہ موڑزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا سقیفہ بنی سائدہ میں مولا علی اور سیدنا ابو بکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبیل اسلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپ اس میں صلح صفائی کے ساتھ رو چھے مہینے حضرت علی نراز نے بعد میں حضرت ابو بکر کو بھلوایا انہوں نے اور پھر حضرت ابو بکر نے بھی اس میس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی علانیاں بیعت کروں گا میرا اس پر یوٹیوب پر ایک کلپ ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون لاکھوں لوگوں نے دیکھا وہ آپ دیکھیں میں نے یہ پورا بریف کیا تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں بعد میں جو وہ روتی تھی اس وقت نبیل اسلام آواز دے دیتے ہیں اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایہ ثابت کرے کہ سنتالیس سال اس حجرے میں رہنے والی لڑلی ترین بیوی کو کبھی نبیل اسلام کی زیارت ہوئی ہو اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا صحابہ اکرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی یہ سب کانی ہے اور پھر کہتے ہیں نوے ازار کا مجمعہ موجود تھا نوے ازار کا مجمعہ تو آٹھ سے ڈیٹھ دوسر سال پہلے مسجد نبی میں نہیں آتا تھا اور دوسرا نوے ازار کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں نوے ازار بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبیل اسلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیح عمر رفائی نے وہاں اشار پڑھے کہ مصر سے میری روح آکے آستان اقدس پہ حضری دیتی تھی اب جسموں کے ملاب کی باری ہے یہ اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسا دوں تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے ون زیرو ون زیرو کتاب الستسکہ چپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكْ بِنَبِيِّنَا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتے تھے اب آپ ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا اسے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی حضرت عمر تو نہیں گئے کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے تھے اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا موجودہ آپ سے ظاہر ہوا تھا تو ہاتھ مبارک عمر سے باہر نکالیں ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں ان کو پتا تھا نبیل اسلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام پہنچتے ہیں سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتیں سیحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سلام علیکہ ایوہ نبیو صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کسی باب بھی ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار ہاں جی اچھا پھر ابودعود میں حدیث ہے اور امام ادعود نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبیل اسلام پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبیل اسلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے لٹا دیتا ہے وہ اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں نہیں ثابت ہو گیا تو اسلام کے جواب کی آواز آتی ہے روزہ شریف پہ کسی کو نہیں تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برز کی جواب دینا بھی برز کی ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں پھر ان کا جواب بھی فیزیکل ہونا چاہیے کتنی انٹلیکچنل بات ہے یہ سب برز کی معاملات ہیں اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں ابودود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میلے تک پہنچا دے گا صلاة ور محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو یہ شیخ حمد رفائی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ نبی الاسلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے حضرت عیسیٰ کے نبیوں نے ایک گوائی دیتے تھے پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے چلتے پھرتے نہیں تھے نا 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 انجنیس ہی ہوندہ مرد زندہ اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مرد زندہ کرتے تھے شیخ عزیرانی نہیں کرتا دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں کیسی یہ جناب وہ براہ تو ڈوب گئی اپنی براہ ڈوب چیڑی اللہ نے فضلنا سب کہانی ہے جھوٹ کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا یہ مرد تو نبی الاسلام کے حق میں نہیں ہے سورہ انبیاء پڑھیں نام یہ انبیاء ہے نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو سترمہ پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے مرزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے ہائے دسو قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اتراز لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مرزے زندہ کرتا اس کے لئے اسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے سورہ بنی اسرائیل میں آٹھ مرزاد وہ کہتے تھے یہ یہ کر کے دکھائے اسمان پہ چڑھ کے بتائے اشارہ کرے تو اس کے لئے باغ بن جائیں اللہ نے فرمایا تم کہتا ہوں میں ایک بشر و رسول مرزاد اللہ کے پاس ہے تو جی کہتا شیخ عبدالقادی سب کچھ کر سکتے سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ مرزاد جو اللہ اٹیچ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ سب پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے اگر انہیں خود ہی بنایا تھا جیسے بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے تو ڈرتا ہے اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے چیزیں انہوں بھی آگلا آشد دینے کیوں کہ اس کے ایکسپریس میں چیز آ جاتی ہے اگر حضرت موسیٰ نے خود آسا کو بنایا ہوتا اشدہا تو پہلی دفعہ ڈھار کے نہ بھاگتے پھر اللہ نے کہا نہیں آدھ لگا واپس آ جائے گا اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مرواد تھا جی سرکار پیچھے بھی موت آگے سمندر وہ بھی موت اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ یہ آسا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا تو خود کوئی نہیں تھا مار لیا انہوں نے سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ آسا صرف اجدہا بنتا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے اور سر وہ کار بھی لیتے ہونا کچھ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کا عمر نہیں تھا یہ سوچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں تو سی جتنا مرضی سوڑا سوچ لگا دے کچھ نہیں ہوئے گا کرنٹ دیوائن سپارٹ تو اللہ کا ہے نا موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے راستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی تو سر جب موڈزاد کا یہ حال آتا ہے بابے کی تھے مبارک ہاتھ کبر سے نکالیں انہوں نے کہتے ہیں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا انہوں نے ان کو بوسا دیا اور کہتے ہیں ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں عبدالقادر جلانی نے آت کیوں نہیں چوما اتنی گستاخی کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلے قبر سے میرے سامنے نکل رہا ہو تو میں تو بدبخت ہوں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور وہ شیخ عمر رفائی عبدالقادر جلانی کا مرید ہے مرید کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے اور پیر محروم ہے کیڑی وڈی کارنی ہے ایناد عبدالقادر جلانی تھا نہ تاں پایا سی کہ بریلوی ڈھر کے نا چونکہ گیاروی دیندہ نے مان لینے گے اس واقعے اور دوسرا چھوٹے کہ پنٹ سو پچمنجہ اجریچ نوے ہزار تھا مجمع مسجد نوی چاندہ ہی نہیں سی نوے ہزار کا مجمع تو آٹھ سے سو سال پہلے بھی نہیں آتا تھا اور آپ لوگ ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں مسجد ہی چھوٹی سی تھی کارنی ہے بالکل کارنی ہے اور اس طرح کی کارنی ہے انہوں نے پھر مشہور کر دی اور عزت عمر کا میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا اور یہ کارنی پھر یہاں ختم نہیں ہوئی سر المحنت وعلی المفنت میں انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں لکھا کہ ہم حضور کو اپنی قبر کے اندر حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ مانگتے ہیں دنیاوی زندگی حالانکہ وہ آخرت کی ہے اللہ تو شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی دنیاوی ہے سر دنیاوی ہے تو پھر سانس ٹائلٹ کھانا پینا کدھر گیا اور عالی حضرت تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں نا جی ملفوزات میں انہوں نے کہا کہ یہ اتنی حقیقی اسی دنیاوی ہے کہ قبر میں قبروں میں انبیاء پہ بیویاں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں اس میں کونسی گستاخی ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہی صحبت کر رہے ہیں گستاخی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ بند ہے بخواری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اور مولا علی سے یہ حدیث مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے یہ کس نگا لکھا ہے کہ رسول اللہ صاحب کی قبر مبارک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلم دونوں میں حدیث ہیں مشکات کے اندر بھی امہ آئیشہ کہتی ہے جب سے عمر یہاں دفن ہوئے ہیں میں تو پردے کے بغیر قبر کے پاس نہیں جاتی ہوں اس سیدہ آئیشہ کے سامنے کوئی یہ کہے نہ کہ اس قبر کے اندر بیوییں پیش ہو رہی ہیں تو آگے آپ دیکھ لیں اور ہاتھ نکلوا رہے ہیں یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے کبھی نہیں نکلا اور رکمان نے اس کو منیج کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلا وہ زیادہ حق دار تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کبر رسول پہ جا کے مانگنا اور فیصلہ کرانا یہ قرآن میں آیا ہے ان سے کہیں کہ کبر رسول پہ یہ فیصلہ کروانا تھا سب سے ضروری فیصلہ تو صاحبہ نے کروائی نہیں ہے جس کی بیٹا سے امت آج تک دو ٹوکڑے ہیں سقیفہ بنی سائدہ حضرت علی نے بخاری مسلم میں آتا ہے چھ مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے تو کسی کے دماغ میں وصفظہ بھی نہیں آیا کہ چلیں ہم جا کے کبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ابھی بیت مبارک بھی دو دن تک باہر تھی باہر سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں فدق کا ایشو آیا بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کا کہیں حضرت ابو بکر نے ان کو مشورہ نہیں دیا آ کے کبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں بعد میں آمد رفائی نے تو کروانا ہی ہے کروانا چاہیئے تھا یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیڑ میں بھی آپ نے حاکم ماننا ہے تو آج کی ڈیڑ میں اگر حاکم ماننا ہے تو چیف جسٹس مدینہ کا حضرت عمر نے حضرت علی کو کیوں لگایا مدینہ شریف کے فیصلے تو کبر رسول پہ ہونے چاہیئے تھے آئے آئے کیسی پکی ہے چلو رومن اور پرشین امپائر تہتے تھے ٹھیک ہے اور رومن امپائر دے ہوتے ابن مسعود مولا چڑیا ابو دردہ کو اور پرشین امپائر پہ ابن مسعود کو مدینہ میں چیف جسٹس کیوں لگایا حضرت علی کو کبر رسول سے فیصلے ہوتے یہی کہہ کہ آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں تو یہ خود بھی نہیں مانیں گے تو اگر آپ خود بھی نہیں اس کمیونکیشن کو ماننے کے لیے تیار اور الٹا جو بندہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں گستاکی کر رہے ہیں گستاکی تو آپ کر رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بان رہے ہیں اور صحابہ اکرام تو حضور کی زندگی میں یقیدہ نہیں رکھتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جن میں آسم بن صحابہ تنساری تھے جب وہ مرنے لگے شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم تُڑ سے راضی ہیں اور تُو ہم سے راضی اس حال میں ہم موت کے موہ میں جا رہے ہیں ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا اور بخاری کے الفاظ ہیں جبرائیل اللہ علیہ السلام نے آکے حضور کو بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کو یوں قتل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے مرتے مرتے یہ آپ تک پیغام پوچھایا ہے انہوں نے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں کہا اللہ کو کہا اور اللہ نے جبرائیل کو بھی کہا جب حضور دنیا میں موجود تھے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے جب سامنے ہوں گے پھر آپ کریں گے تو میرے بھائیوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تھے تو لائک اور سیئر جروع کیجئے اور ہمیں سبسکرائب جروع کیجئے ملتے ہیں ایسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ